اور اب آج کے دن کی سب سے وشیش بات آج کارتک کشنپکش کی اودیہ تیتی ششتھی اور بلہوار کا دن ہے ششتھی تیتی آج صوبہ دس بچ کر پچاس منٹ تک رہے گی اس کے بعد سبتمی تیتی لگ جائے گی آج دیر رات دو بچ کر دس منٹ تک صدھی یوگ رہے گا اس یوگ کے دوران کوئی کام سیکھنے سے اس میں صدھی جرور ملتی ہے ساتھی آج پورا دن پوری رات پار کر کے کل صوبہ نو بچ کر بیلیس منٹ تک سمستہ کاریوں میں سفلتہ پدان کرنے والا روی یوگ بھی رہے گا اس یوگ کے دوران کوئی کام کرنے سے وہ اوشیہ ہی پورا ہوتا ہے اس کے علاوہ آج صوبہ سات بچ کر آٹھ منٹ تک آردہ نقشتر ہے اس کے بعد پونروسو نقشتر لگ جائے گا آردہ نقشتر کی چرچہ ہم کل ہی کر چکے ہیں آج ہم بات کریں گے پونروسو نقشتر کی آکاش منڈل میں اس سے ستائیس نقشتروں میں اسے پونروسو کو ساتوا نقشتر مانا جاتا ہے اس نقشتر کو صوبہ آگے کا سوچک سمجھا جاتا ہے اس نقشتر کا عرصہ ہی ہے پونہ صوبہ آگے شالی ہونا اس نقشتر میں جن میں لوگ سکار آتماک بچاروں والے سماج کے پتی اپنی ذمہ داری کو سمجھنے والے دوسروں کی مدد کے لیے آگے رہنے والے اور نئے دوست بنانے والے ہوتے ہیں اس کے علاوہ باروں سے بھرے ہوئے ایک ترکش کو اس کا پتی چندھ مانا جاتا ہے اور پیڑ پودھوں میں اس کا سمبند بانس کے پیڑ سے بتائے گئے ہیں لہٰذا جن لوگوں کا جن میں پونروس نقشتر میں ہوا ہو ان لوگوں کو جیون میں لابسوں نشتر کرنے کے لیے آج بانس کے پودھے یا اس سے بنی کسی انہ چیز کو نمسکات جرور کرنا چاہیے ساتھی یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ آج پونروس نقشتر کے دوران بانس اور اس کی پتیوں کو کسی بھی پرکار سے نقصان نہ پہنچائے اور نہ ہی اس سے بنی کسی بھی بستو کو استعمال مہ لیں آج ایسا کرنے سے آپ کو شپھلو کی پرابتی ہوگی تو یہ تھی چرچہ آج پڑھنے والے سدھے یوگ رویوگ اور پونروس نقشتر کی اور اب بات کرتے ہیں آج پڑھنے والی بھدرہ کی آسو بہت دس بچ کر پچاس منٹ سے شروع ہو کر رات گیارہ بچ کر پچاس منٹ تک سرگ لوگ کی بھدرہ رہے گی بھدادوں کی جس دن چندرمہ کمبھ مین کرک یا سنگھ راش میں ہوتا ہے کیول تب ہی بھدرہ شوکاریوں کے لیے پرتوی لوگ پر برجیت ہوتی ہے کیونکہ اس سبب بھدرہ کا مک پرتوی کے ٹھیک سامنے ہوتا ہے پرانتو یہ بھدرہ سوارگ لوگ یا پاتال لوگ میں ہوتی ہے یعنی جب چندرمہ میش ورش میتھن یا ورشتک راشی ساتھ ہی کنیا تولا دھنو یا مکر راش میں ہوتا ہے تب بھدرہ کا کوئی پرتوی لوگ پر پڑھنے والے لوگوں پر نہیں پڑھتا کیونکہ اس سوارگ لوگ کی بھدرہ کا موہ اوپر کی طرف ہوتا ہے اور پاتال لوگ کی بھدرہ کا موہ نیچے کی طرف ہوتا ہے بھدرہ کال کے سامنے چندرمہ میتھن راشی میں رہے گا لہٰذا سوارگ لوگ کی بھدرہ رہے گی بتا دوں کہ بھدرہ جس کسی بھی لوگ میں اصطیت ہوتی ہے کہ وہ وہیں مول روپ سے پرتوی رہتی ہے لہٰذا سوارگ لوگ کی بھدرہ کا پرتوی لوگ پر کوئی برا پر بھدرہ نہیں پڑھے گا تو یہ تھی چرچہ آج پڑھنے والی بھدرہ کی اور اب بات کرتے ہیں آج کیے جانے والے ویشش اپائیوں کی اگر آپ اپنے کریئر میں خود کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں تو آج اپنے دھر کے آنگر میں بانس کا پودھا لگائیے اور اسے نمسکار کریں آج کے دن ایسا کرنے سے آپ اپنے کریئر میں بہت آگے بڑھیں گے تو آج اوٹی پچھنے کی ڈال اور تھوڑا سا گھڑ رکھ کر گائی کو کھلائیں آج کے دن ایسا کرنے سے بیو سائے کے سلسلے میں کی گئی یاترہ میں آپ کو سفلتا جروع ملے گی آپ کے گھر میں دھندولت تو بہت ہے لیکن پریوار کے سندسیوں کے بھی سامنجت سے نہیں ہے تو اس کے لیے پناہ روز نکشتر میں دو بات رکھے کر اسے اپنے گھر کی بیم کے دونوں طرف لال کپڑے کے فیٹے سے باندھیں دھیان رہے بانسری کا موں آپ کے گھر کے مکھے دروازے کی اور رہے آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کے پریوار میں آپ سے سممندوں میں دھیرے دھیرے کر کے سدھا رہنے لگے گا اگر کئی بار آپ کے اوپر اچانک کوئی مصیبت آ جاتی ہے اور آپ اس سے باہر نکلنے میں اصویدہ محسوس کرتے ہیں تو آج آپ کو اپنے ماتا پتا کے پیر چھکر ان کی ضرورت کی کوئی چیز انہیں بھیٹ کرنی چاہیے آج ایسا کرنے سے آپ مصیبتوں سے باہر نکلنے میں سفل ہوں گے اگر آپ کی کوئی منوکامنا لمبے سمجھ سے ادھوری پڑی ہے تو ایسے میں آج ہرے باز کا پودھا لگائیے ساتھی پودھے کے سامنے ہاتھ جوڑ کر پڑام کریں اور اپنے من کی بات کہیں آج ایسا کرنے سے آپ کی منوکامنا جلد ہی پوری ہوگی جدی آپ کو اپنے من چاہے جیون ساتھی سے بیواہ کرنے میں کوئی ارچان آ رہی ہے تو پناروس نکشتر میں شیویشنو اور مالکشمی کے پورتی اور تصویر کے سامنے تصویر کے آگے آسن پر بیٹھ کر اوم لکشمی نارایا نامہ منتر کا ایک مالا جاب کریں اور اگر سمبہ ہو تو اس پاٹک کی مالا سے جاب کریں جب کے بعد بھاگوان کو بھونے ہوئے آرٹے میں پیسی ہوئی شکر کا بھوگ لگائیں آج ایسا کرنے سے من چاہے جیون ساتھی سے بیواہ میں آ رہی ہر پرکار کی ارچان دور ہوگی اگر سمتان سے آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث ہو جاتی ہے آپ کے اچھی تالمیل نہیں بیٹھتی تو ایسی تیس میں آپ جبورت مندوں کی سیوا کریں ساتھی کسی بھی پوزہ اسٹھل کے سامنے سے سر جھوکا کر آشربان لیں آج کے دن ایسا کرنے سے سمتان کے ساتھ آپ کا تالمیل آپ کا سمبند بہتر اور مجبوط ہوگا اگر آپ کے اوپر اچانک سے کوئی مصیبت آ جاتی ہو اور آپ اس سے باہر نکلنے میں اصویدہ محسوس کرتے ہیں تو آج آپ کو مادہ پیتہ کا آدھر سمبان کرنا چاہیے ساتھی ان کا آشربان پر آپ کرنا چاہیے آج کے دن ایسا کرنے سے آپ مصیبتوں سے باہر نکلنے میں سفل ہوں گے اگر آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ اپنے سمبندوں کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آج آپ کو پانچ مکھر اتراش کی پوجا کر کے اسے گلے میں دھارن کرنا چاہیے آج کے دن ایسا کرنے سے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ آپ کا سمبند بہتر ہوگا اگر آپ کا دامپت کے سمبندوں میں چل رہی اُلجھنوں سے چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں تو آج مندر کے صاف صفائی میں اپنا سہیوگ دیں ساتھی ہی حلدی دان کریں آج کے دن ایسا کرنے سے دامپت کے سمبندوں میں چل رہی اُلجھنوں سے آپ کو چھٹکارہ ملے گا اور آپ کے سمبند بہتر ہوں گے اگر اچھے کام کے باوجود آپ کو کاریستھل پر اجتماع سمبند نہیں مل پا رہا ہے اور کسی کو آپ کے کام کی قدر نہیں ہے تو آج آپ کو سوری دیو کو جلر پھٹ کرنا چاہیے اور چوبیس بار گاہتری منطقہ پاٹ کرنا چاہیے گاہتری منطقہ اس پرکار ہے اوم بھور بھوہ سوہ تک سویتر بنینیم بھرگو دیوت سے دھیمہی دھیو یونہ پرچودے آپ آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کو کاریستھل پر اجتماع سمبان ملے گا اور لوگ آپ کے کام کی قدر کرنے لگیں گے تو یہ ساری چرچہ تھی آج پنروس انکشت کے بارے میں آج کچھ خاص اپائیوں کو کر کے آپ کیسے اپنے جیون میں شپہ سنشت کر سکتے ہیں آج ہم نے اس کی چرچہ کی ہے امید ہے کہ آپ ان اپائیوں کو اپنا کر فائدہ ضرور پھائیں گے